بسم اللہ الرحمن الرحیم اب کو باطل کے درمیان پہلا مارکہ عجرت مدینہ کے دوسرے سال رمضان المبارک میں بدر کے مقام پر ہوا جسے تاریخ میں غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بدر کا مقام مدینہ منورہ سے قریباً اسی میل کے فاصلے پر واقع ہے اس میں تین سو تیرہ مجاہدین نے شمولیت اختیار کی جن میں سے ساٹھ مہاجرین اور باقی انسار شامل تھے ان کے مدے مقابل مشرقین کا لشکر تمام تر جنگی سازو سامان سے لیس تھا جس کی قیادت مشہور زمانہ مشرق اور بدبخت ابو جہل کر رہا تھا یہ مجاہدین کے لیے اسلام کا سب سے پہلا اور کڑا امتحان تھا کیونکہ ان کے مدے مقابل مشرقین میں اکثریت ان کے اپنے جاننے والوں کی تھی میدان مدر میں پہنچتے ہی حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک ٹیلے پر حضور علیہ السلام کے لیے سائبان بنایا جہاں حضرت ابو بکر آپ کی خدمت کے لیے مقرر ہوئے صحیح روایات میں ہے کہ حضور نے وہاں سے ابو جہل کے لشکر کا جائزہ لیا اور معلوم ہوا کہ ان کی تعداد ایک ہزار کے لگ بگ ہے جو کہ جنگی سازو سامان سے لیس ہیں جبکہ اسلامی لشکر میں صرف تین سو تیرہ لوگ تھے جن کے پاس جنگی آلات بھی نامکمل تھے حضور نے یہ منظر دیکھا تو بارگاہِ الہی میں ہاتھ بلند فرمائے اور دعا کی اے اللہ انہیں میرے ساتھ جو وعدہ کیا اسے پورا فرما اگر آج یہ مٹھی بر مسلمان ختم ہو گئے تو روح زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا حضرت عمر فرماتے ہیں دوران دعا حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور حالت یہ تھی کہ اسی حالت میں آپ کی چادر مبارک کندوں سے نیچے گر پڑی حضرت ابو بکر آگے بڑے اور چادر مبارک کو اٹھا کر واپس کندوں پر رکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی کافی ہے اللہ عز و جل اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا جنگ کا آغاز ہوا تو اس وقت کے جنگی قوائد و ذوابت کے مطابق پہلے فردن فردن مارکے کے لئے پکارا گیا اس مقصد کے لئے کفار کی طرف سے اطبا بن ربیہ اپنے بیٹے ولید اور اپنے بھائی شیبہ کو ساتھ لے کر میدان جنگ میں اترا اور پھنکارتے ہوئے مقابلے کے لئے للکار نے لگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کفار کے مقابلے کے لئے تین انساری نوجوان چنے اور انہیں میدان میں اتار دیا اطبا بن ربیہ نے جب ان انساری نوجوانوں کو مقابلے کے لئے دیکھا تو للکار کر حضور سے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مقابلے میں ہمارے بھائیوں کو بیجو یعنی مقابلے کے لئے مہاجرین میں سے لوگ بیجے جائیں وہ لوگ جو مکہ سے بھاگ کر مدینہ آئے ہیں تاکہ ان سے بدلہ لیا جا سکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطبا کا مطالبہ سن کر تینوں انسار مہاجرین کو واپس بلا لیا اور سید الشہدہ حضرت امیر حمزہ حضرت علی المرتضی اور حضرت عبیدہ بن حارس رضی اللہ عنہم کو میدان میں اترنے کا حکم دیا حضرت عبیدہ اس وقت ضعیف تھے اور آپ کی عمر اسی سال کے قریب تھی آپ کا مقابلہ اطبا سے ہوا حضرت حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا اور مولا علی کرم اللہ وجہہ القریم ولید کے مدے مقابل ہوئے جو ہی مقابلے شروع ہوئے تو علی شیر خدا نے ایک ہی وار میں ولید کی گردن اڑا دی حضرت حمزہ نے بھی آن کی آن میں شیبہ کی گردن دے ماری مگر حضرت عبیدہ اور اطبا کے درمیان دیر تک مقابلہ ہوتا رہا حضرت عبیدہ باوجود ضعیف ہونے کے بڑی بہادری سے اس کا مقابلہ کر رہے تھے جب کچھ دیر ہو گئی اور ان کے درمیان کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو مولا علی جو یہ منظر دیکھ رہے تھے بڑی سرعت میں آگے بڑے اور بجلی کسی رفتار سے اطبا پر ایسا کڑا وار کیا کہ ایک ہی وار میں اسے بھی جہنم واصل کر دیا اس کے بعد باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہتری جنگی حکمت عملی اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سمیت دیگر صحابہ کرام کی شجاعت نے جلد ہی کفار کے قدم اکار دیئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے ابو جہل بھی اسی جنگ میں واصل جہنم ہوا کفر و اسلام کے اس پہلے مارکہ میں جس جرت و بہادری کے ساتھ مولا علی رضی اللہ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حملے کیے وہ قابل دیدنی تھے اس دن کے بعد سے آپ کی شجاعت کے قصے زبان زدہ عام ہونے لگے آپ کا شمار اہلِ بدر کے انعظیم مجاہدین میں ہوتا ہے جن کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہلِ بدر میں شامل تمام حضرات سے اللہ عز و جل خوب واقف ہے اور اس نے انہیں بخش دیا اور آج کے بعد یہ جو بھی عمل کریں مگر جنت ان کے لیے واجب ہو چکی ہے دعا ہے اللہ کریم ان کی مرکد پر انوار پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے آمین